میری گفت کو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے آپ نے کہا کہ ایٹین ایئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے بہت سے اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے ایک ایسی جستجو پہ کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپز آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور بالاخر دو ہزار چھے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا خالق کو پہچانا اور آپ نے اسلام قبول کیا تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں الحمدللہ علیویں سفر بہت اچھا لیکن کٹن اور مشکل بھی رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک جو سب گول تھا اس کو اچیف کرنے کے بعد ایک بہت خوشی محصر آئی اور جس طرح اسلام کو ایک مطلب اس کا امن بھی ہے راحت اور سکون بھی ہے پیس بھی ہے تو واقعی وہ پیس میسر آیا الحمدللہ بارس بھائی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا تو کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ دفکلٹیز کیا آپ کو دفکلٹیز فیس کرنے بھی نہیں یا مسلمانوں کا کچھ روائیہ آپ کو دفکلٹ لگا اس میں آپ مکس کرنے سارا یعنی اپنی ذات سے لے کے فیملی سوسائیٹی کرسچن کمیونٹی اور اس کے بعد مسلمانوں کی یعنی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑی اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے آگے وہ مشکلات بلکل زیر ہے ان کا یعنی وہ اس کے عشرے عشیر بھی اگر میں پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نعمتوں سے سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں گروں سے عموماً گروں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح کیونکہ آپ ایک ارگنیزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ ایسی ہی ہوتا ہے میں نے جب اسلام قبول کیا میں نے دبائے تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا امی کو جب پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس سے چھ سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کہلیں کہ کمپیرٹیو سٹیڈی شروع کرتی تھی what is the right and what is the wrong اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب چھ سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے last and final جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ حدایت کتاب کی صورت میں وہ قرآن مجیدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا اس پہ یقین ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ جب پتاری ہو گیا پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں انسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی سبحانہ اببو سے بات کرتا تو اببو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم کمینگ بیک پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں چھو اب جہاں جانے چھو انہوں نے ہماری ناکٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ get out from here اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے سمجھ جائے گا خیل اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق قطعہ فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ لگیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا پائی کارٹ اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے یعنی آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی وہ آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی ہمارے محلے دار آ کے بقاعدہ ہمارے گروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر اس کے بعد اب آپ نے آگے بالکل آپ جس لائک نیو بون جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکرن کیا آپ نے چلالا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو we have animal protection center but not anyone new muslim protection center or education center تو یہ ایک الگ سے مسلم جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ پھر درس نظامی کریں یعنی علیم بن جائیں میری responsibilities تھی کچھ میرے اوپر میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والی یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل cut off ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایم بیزنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہتا ہے تو ہی ریب لائیٹ می کہ آپ کو شادی کرنے چاہیے جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوا اور اس کو ضرورت تو سیون ٹائم آئی ریجیکٹ فرم دا اتر فیملیز اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بڑا مشکل ہوتے ہیں بہت بہت آپ حفیجر نہیں کر سکتے میں نے اللہ اور اس کا رسول کا دین قبول کیا لیکن پھر بھی علی بھائی ایکشلی دس ایس پاسٹ میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دی جائیں گے نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جوٹوں کو الگ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے امت کی ماں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا مجھے کبھی کبھی نہیں محسوس ہوئی اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا الحمدللہ مزے کی بات یہ میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے لے لیے لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے میرے جنہوں نے بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبائے میں تو جب میں نے کہا کہ تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگا اور ان کے ایک بھائی تھے نوید تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو اور انہوں نے ثابت کیا یعنی آج پنترہ سالس بات کو انہوں نے ثابت کیا کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ایک عشائیہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشائیہ دیا گیا اس عشائیہ کے موقع پہ میرے صاحب نے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجئے گا اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دیں تو انہوں نے کہا what are you talking about تم نے مجھے تکلیف دی انہوں نے کہا عبدالوارس میری جان مانگو میری جان تمہارے لئے حاضر ہے تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے کیا دین قبول کرنے کی توفیق اطاف مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھئی جو بیٹی میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدرسے تو اس مہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا جب ان کو بہت سے لگے بھی شادی نہیں ہو اس کی تو انہیں اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی یعنی یہ ایک عبدالوارز اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہوگا میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھی ان کے بھی کان کھڑے ہوگے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دی کیوں وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی سترائی کیسی ہے کیسا چل رہا ہے عبدالوارز کو تنگ تو نہیں کرتی پارٹسپیٹ کرتی ہو سپورٹ کرتی ہو تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے کانسٹریکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے اور میرے ہمارے جانے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ غصے ہوں گے مجھے تو ان کو پتا چلا کہ عبدالوارز کو تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو نہیں ان کو کہا کہ تین لاکھ روپے چاہیے تو انہوں نے کہا ایکچول ضرورت کتنی ہے تو میں نے کہا ایکچول ضرورت پانچ لاکھ کی ہے تو انہوں نے کہا یعنی ایسے بہن بھائی ایسے ماں باپ ایسے دوست ایسے احباب دیئے کہ یہ وہ نیمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا اور اللہ نے آج جیسے آپ نے بتا ہے ریٹرن بھی کیا ماں باپ آپ نے ماشاء اللہ اور اس سے پلس اس سے پلس ریٹرن کیا آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری بہنیں سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بائی سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ وہ بھی لوٹا دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں بارس بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو بھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں کوئی بھی مذہب ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے